ایک پتنگ نے قائد اعظم کی دنگی کیسے بدلی آپ کو بچپن میں ہی پتنگ گرانے کا شونک تھا ایک دن پتنگ گرانے تھے کہ کسی لڑکے نے پیشے سے ڈوڑ کار دی آپ کی نظریں چوکے پتنگ بر تھی اس لئے ڈوڑ کارٹنے کا پتہ ہی نہ چلا جب پتنگ کو ڈیل دی تو سیرہ ہاتھ سے نکل گیا اور پتنگ چھوڑ گئی تب انہوں نے اس واقعے سے یہ سبق سیکھا کہ جب نظریں اسمان پر ہوں تو زمین سے غافل نہیں ہونا چاہیے یہ بات دنگی بر انہوں نے ذہنشین کر لی اور سیاسی مخالفیں جب کوئی شوشہ چھوڑتے یا کوئی افواہ پھلاتے تاکہ آپ کی توجہ اصل مسائل سے ہر جائے اس پر آپ اکثر یہ کہا کرتے تھے یہ جو پتنگ اڑائی جار ہی ہے کہ میری توجہ اوپر رہے اور نیچے سے پتنگ کار دیں میں زمین سے غافل نہیں ہوں قائد اعظم محمد علی جناہ کے آج کچھ ایسے فیکٹ کے بارے بات کریں گے جو کہ آپ نے بہت ہی کم سنے ہوں گے قائد اعظم محمد علی جناہ نے اس واقعے کے بعد کبھی بھی ٹرین میں اکیلے سفر نہ کیا ایک دفعہ کا ذکر تھا کہ آپ ٹرین میں اکیلے سفر کر رہے تھے لہٰذا ایک ختون آپ کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی کچھ دیر بیٹھنے کے بعد بوڑنے لگی کہ آپ مجھے اتنی رقم فراہم کریں لگاؤں گی قائد اعظم محمد علی جناہ خموشی سے بیٹھے رہے ختون کے بار بار کہنے پر آپ خموش رہے لہٰذا ختون نے آپ کو کندے سے ہی لائے قائد اعظم محمد علی جناہ نے اشارے کرتے ہوئے کہا کہ نہ میں بول سکتا ہوں اور نہ سن سکتا ہوں تو قائد اعظم محمد علی جناہ نے ایک پیپر اور ایک کلم دیا کہ آپ مجھے لکھ کر دیں لڑکی نے جیسا ہی لکھا قائد اعظم محمد علی جناہ نے ٹرین کے سٹاف کو بلایا اور وہ پیپر انہیں تھما دیا اسی سے آپ قائد اعظم کی ذہانر کا اندازہ لگا سکتے ہیں ابھی ان کے دشمنوں کی چال تھی یا کچھ اور کیونکہ اس ٹائم پر قائد اعظم محمد علی جناہ کے بہت سے دشمن تھے بہت سے مخالفین تھے تو اسی وجہ سے ایک اور قصہ سناتے چلیں ایک بار قائد اعظم محمد علی جناہ ایک کاف سے سفر کر رہے تھے تو راستے میں ختون نے لفٹ کے لئے کار کو روکا اور قائد اعظم محمد علی جناہ نے لفٹ دی کچھ ہی دوری پر وہ لڑکی چیف نے چلانے لگی اور لوگوں کا ایک حجوم کٹھا ہو گیا اس میں قائد اعظم محمد علی جناہ کے چانے والے بھی تھے اور ان کے مخالفین بھی تھے تو لہٰذا ان سے پوچھا گیا اور قائد اعظم محمد علی جناہ ایک سگرٹ سلگا رہے تھے تو انہوں نے ہلکا سا جھڑکا دیا اور سگرٹ کا بال نیچے گر گیا قائد اعظم محمد علی جناہ نے فرمایا کہ اگر میں اس کے ساتھ کچھ کر رہا ہوتا تو یہ سگرٹ پہلے ہی گر چکا ہوتا تو اسی بنیادی وجہات کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناہ اپنی ذہانت کی وجہ سے ان چیزوں سے بڑے ہی ارام سے نکل جاتے ہیں جب چورہ گس انیس سو سن تاریس کو پاکستان ازاد ہوا تو انڈیا نے جشن منایا کہ ہم نے انڈیا کو ازار کروا لیا اور پاکستان نے جشن منایا کہ ہم نے پاکستان کو ازار کرا لیا لیکن یہ اصل حقیقت نہیں ہے کیونکہ برطانیہ تو اور ایڈی ہی جا رہا تھا ہٹلر نے برطانیہ کی تحس نحس کر دی تھی اس کا اپنا سٹرکچر برطانیہ کا فول تباہ ہو چکا تھا بلکہ پورا کا پورا جورپ تباہ ہو چکا تھا اس لئے برطانیہ انڈیا اور پاکستان کیونکہ اس ٹائم پر انڈیا ہی تھا لیکن انڈیا سے قائد عظم محمد علی جناہ نے پاکستان کو ازار کروایا اس لئے بہت سے مخالفین تھے کیونکہ اس ٹائم کے مہاتمہ گاندی جو کہ ان کے بانی ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہندوستان کا بٹوارہ میڑی لاش سے ہوگا یعنی کہ اس طرح کی دھنکییں ملتی تھیں اور اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں لیکن قائد عظم محمد علی جناہ پیچھے نہ ہٹے اور اس ٹائم پر بھی بہت سے مولدی حضرات اور بہت سے ایسے لوگ جو کہ اس ٹائم پر ہتر اور سوک رکھتے تھے انہوں نے قائد عظم پر یہ الزام لگایا کہ یہ واہر سے آئے ہیں شادی بھی واہر کی اور ان کے بچے بھی واہر ہیں تو یہ پاکستان کا نہیں سوچیں گے یہ پاکستان کو کسی جگہ پر لے کے جائیں گے جو کہ آج تک بھی کسی نہ کسی پر لگتے رہتے ہیں تو کمر سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا وہ الزامات کس پر لگتے ہیں ابھی بھی اور اسی کے ساتھ ویڈیو کا انٹ کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اس سے آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگتا لیکن ہمارا موٹیویشن ضرور برتا ہے اور اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھتے رہنے کے لئے چینل کو سسکرائب کر لیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک ہمارے چینل کی دوسری ویڈیو دیکھتے رہیں